بریک کے بعد اگر میں پھر آپ کو سوگے تھے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ کا پنچ پروفیسر راکیش سہگل سب سے لمبے سمیہ تک سیوہ دینے والے ندیشک این آئی ٹی شری نگر نے آج شری نگر کے این آئی ٹی کی پرتسٹھت سنسطان کو ندیشک کے روپ میں ساڑھے پانچ سال سے ادھک سمیہ تک سیوہ دینے کے بعد الویدہ کہہ دیا دیتیوں اور پرکریہوں کو لاغو کرنے لوگوں کو جواب دے ٹھہرانے اور سب سے کٹھن اور چنوٹی پون ستیتیوں کو سنبھالنے کیلئے وشیش روپ سے کوویڈ کے دوران ایک شانت آشوست آدمی اشواس کے ساتھ پروفیسر راکیش سہگل نے این آئی ٹی شری نگر کے رانکنگ میں بھاری صدھار کیا نیوز ایٹین سے ایک سرو سے بات کرتے ہوئے راکیش پروفیسر راکیش سہگل نے کہا کہ میں ال جی پرشاسن این آئی ٹی کے کرمچاریوں ابھی بھاوکوں شاتروں اور سب سے بڑھ کر کشمیر کے لوگوں کا شکر گزار ہوں ناظرین نیوز ایٹین نے آپ کا خیر مقدم آج ہمارے ساتھ این آئی ٹی کے ڈریکٹر پروفیسر راکیش سہگل جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اب قریبا قریبا پانچ سال اور پانچ مہینے انسٹیٹیوٹ کو دے اور اس انسٹیٹیوٹ کی تصویر بدل دی کافی ساری سکس سٹوریز دیکھا ہوگا آپ نے ان پانچ سالوں میں آپ کے سامنے آئی بھلے وہ کاؤویڈ کا دور ہو آرٹیکل ایبریکیشن کا دور ہو راکیش جی جو ہیں وہ یہاں ٹکے رہے اپنے سٹوریٹس کے ہیلپ کی اور انسٹیٹیوٹ کو ایک جو رینکنگ ہوتی ہے اس پہ بہت ایمپرومنٹ کی اور اسے بہت آگے لے کے آئے مزید بات کرتے ہیں ہم سے جڑنی کے لیے شکریہ سر سب سے پہلے تو نیوز ایٹین کاشمیر کے درشکوں کو میرا نمشکار آداب اور اسلام والیکم 5 years more than 5 years 5 months آپ کے ابھی کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ تبدیلیاں آئیں کافی زیادہ دور دیکھے آپ نے یہاں پہ اور ابھی آپ کا فیرول بھی ہے اور کیسے دیکھتے ہیں ان پانچ سالوں کو آپ جو آپ کے پانچ سال بھی تھے یہاں پہ یہ لگ بھگ ساڑے پانچ سال کا عرصہ میرے لیے بہت ہی ایک سیٹسفائنگ ایکسپیرینس رہا ہے اس کے لیے میں اینائی ٹی شری نگر کے اپنے سارے جو کلیگز ہیں جو میرے سارے فیکلٹی میمبرز ہیں جو نون ٹیچنگ سٹاف ہے جو کسی بھی طرح سے اینائی ٹی شری نگر سے جڑے ہوئے ہیں بھلے ہی وہ سٹوڈنٹ کے پیرنٹس ہوں ہمارے ایکس سٹوڈنٹس ہوں ڈسٹک اور یو ٹی ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہوں خاص کر ایل جی صاحب سب کی بجے بہت سپورٹ رہی ہے اسی لیے ہم اسی وجہ سے ہم لوگ اس سٹوڈ کو آگے لے جا پائے ہیں سر یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہاں پہ جوائن کیا تھا تب ہم بتائیں اینائی آر ایف کی جو رینکنگ ہے اس میں آپ لوگ ٹو تھاٹی نائن پہ تھے اور آج اسی رینکنگ پہ آپ سکسٹی سکس میں ہے تو ایک بہت ہی بڑا لیپ ہے سکسس کائے جی ہاں میں نے یہاں ٹو تھاؤزنٹ سیونٹی نومبر میں جوائن کیا تھا ٹو تھاؤزنٹ ایٹین میں ہم نے کچھ ڈیٹا کلیکٹ کر کے ہم نے اپلائی کیا اینائی آر ایف رینکنگ کے لیے لیکن انفرچنیٹلی اس سال ہماری کوئی رینکنگ مینشن کرنے کے لائک نہیں آئی ٹو تھاؤزنٹ نائنٹین میں پھر ہم نے میں نے ایک ٹیم بنائی ہم نے اس کی سارا ڈیٹا اکٹھا کیا سب چیزوں کو سٹریم لائن کیا اس کے بعد ہم نے ٹو تھاؤزنٹ نائنٹین میں دوارہ ہم نے اپلائی کیا تو اس ٹائم ہماری رینکنگ ٹو تھرٹی نائن آئی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کن چیزوں میں ہم لوگوں میں کمی ہے کہاں پہ ہمیں ایمپروومنٹ کی جرورت ہے جیسے ہمارا ریسرچ آؤٹپوٹ تھا ہمارا پیٹینٹس کا تھا ہماری سپینڈنگ تھی ایکسپینڈیچر تھا ایکسپینڈیچر آن انفرسٹریکچر ایکسپینڈیچر آن لیو ایکیپمنٹ ہم نے ان ساری چیزوں کو صدھارا دوارہ سے ہم نے اپلائی کیا اس وار ہم لوگوں کا سکسٹی نائن رینک آیا ساڑھے تین ہزار انسٹیچوشنز میں انجنرنگ میں اس کے اگلے سال ہم نے پھر دوارہ سے ہم نے اپنی ڈیٹا کو ہم نے امپرووب کیا اور دوارہ ہم نے اپلائی کیا تو اب دو ہزار اکیس میں ہمارا رینک سکسٹی سکس آیا جو کی ایک بہت ہی اچھا رینک ہے اس رینک کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری گورنمنٹ آف انڈیا کی سکیمز میں اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہو گئے اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ڈی ایس ٹی کے فسٹ فنڈنگ میں ہم لوگوں کو قریب ساڑھے چار کروڑ روپے کے تین پروجیکٹ ملے میکینیکل ڈپارٹمنٹ فیجکس ڈپارٹمنٹ اور سیویل ڈپارٹمنٹ اس کے علاوہ ہمیں ڈی ایس ٹی کی مدد سے ہمیں تین انٹرنیشنل پروجیکٹ میں کام کرنے کا موقع ملا ایک پروجیکٹ ہم نے تونیسیا کے ساتھ کمپلیٹ کیا دوسرا پروجیکٹ ہم اسبیکستان کے ساتھ کر رہے ہیں تیسرا ہم رشیہ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بہت ہی ہائی اینڈ پروجیکٹ ہیں جس میں ہم لوگ سپیس میٹیریلز اور سمارٹ میٹیریلز اور کوٹنگز کے اوپر کام کر رہے ہیں اس سے ہمارا فردر ہونسلا فجائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہم نے فیکلٹی ریکروٹمنٹس کو کیا یہاں پہ جب میں آیا تو صرف ایٹی تھری فیکلٹی میمبرز تھے دو ہزار اٹھارہ میں ہم نے فیکلٹی ریکروٹمنٹ کی جس میں لگ بگ چوالیس لوگوں کو ہم نے یہاں پہ لائیا اس کے بعد دو ہزار بیس میں ہم نے دوارہ ریکروٹمنٹ کی فیکلٹی کی جس میں ہم نے فورٹی تھری اور لوگوں کو لائیا اس کے بعد دو ہزار بائیس میں ہم نے دوارہ ریکروٹمنٹ کی جس میں قریب 25 سوکام میں بھی اور ہمیں کرتا ہوں جو میں چاہیے کر رہے تھے کہ ٹریننگ میں نے پرسکشن کے لئے بھی آپ مانسی کروپ سے تیار ہوں گے ہمیں کال انڈیا سویسس سے میرے سینئر آفیسس بیٹھے ہیں ان کی موجودگی خود بھی آپ کو ایک پرانہ دے سکتی ہے اور بھوی سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کیا نہیں ہو وہ آپ کے لئے کافی مرگ درسک ہوں گے یہ آئی ایس آفیسس یہ ہے ان کی یہ ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ حلال بہدو ساسری اکیڈمی ایک بار مجھے وہاں جانے کا اثر ملا ہے تو وہاں کا لوگوں مجھے یاد ہے میں وہی سے بات شروع کرتا ہوں مہراجہ بھرت حری کا ایک چھوٹا سا سلوک جیسے آپ پرویس کریں گے وہاں لکھا ہوگا ہے سیلن پرم بھوسان ملو سے کہ سبھی لوگوں کا سرشتہ بھوسان اگر پورے سلوک کو یہ تو وہاں لکھا ہوگا اگر پورے سلوک کے بھی اکھے میں آپ جائیں گے تو میں صحیح طرح کروں گا کہ ایسواری کا عبوسان سجنتا ہے ویرتا کا عبوسان اور ایمان رہی پاتے کرنا ہے ویدیا کا عبوسان وینے ہے اور دھن کا سرشت عبوسان کسی سپاتر کو دان دینا ہے تب کا جو عبوسان ہے وہ کرو دھینٹا ہے سمرت کا عبوسان چھما ہے اور دھرم کا عبوسان آخند اور دکھاوے سے دور لانا ہے لیکن ان سب دوں کا سرشت عبوسان سیل ہے یعنی جو انسان چریتروان ہے اچھے سبھاؤں ہے وہی سروسرشت بہتنی ہے اب آپ کو تیہ کرنا ہے ہم دوسرے کے بارے میں سوچیں ان کے درد ان کی دیڑا پر نحسوش کریں جو بس تو اس ستی یا میں کہوں یہ تھا اس ستی ہے اس کو بدلنے کے لیے تک پہلیں ہمارے سندسکاروں میں ملیوں میں آدرسوں میں یا آپ کے سی وی ایس میں ایک ایڈمی کے ٹرینرز میں یہ دن دیس کے لوگ سوکوں میں بھرا ہے لگا رہا ہے پچھتر ورسوں کی آترہ ہوگا ہی ہے لوگ سوکوں کی سمرت کا بھائوس ہے دیس کے لیے سماج کے لیے اور اس کے امیتی کے لئے امیت لوگوں نے اپنے کرتبیوں کا سروت کرسٹو رہاں پرسٹو کیا ہے مجھے مشواس ہے اور میں ماتا ویشن لیوی سے پراتھنا بھی کرتا ہوں کہ جس سواگار میں موجود جو ینگ آفیسرز کی نئی پودھ نئی پودھ سوزاسن سنبیدن سیل تتہا گنورتہ ادھاری لوگ سیوا پرمپرہ کو آگے بہائے گی سمانتہ اور سامجی کے نیا ایک دشتکوں سے وکاس کو گتی دینے میں اپنا یوردان لے گی اور راستی حیطوں کی رکشہ کو سروت پر مانن گی لوگ سیحکم کی سب سے بڑی جمعہ داری میں مانتا ہوں کہ بھارت کے سمجھان کی رکشہ کرنا یہ سب سے بڑی جمعہ داری ہے اور دوسر جمعہ داری عام ناغرکوں کے حیط میں فیصل آلائے یہاں جیکیس جیکے پیئرس جیکے ایک آنٹ سرویس کے سبھی ایک سو ستہتر نو نوک تافیسرز رج سیوا آیوگ سے چون کر کے آئے ہیں میتاجی نے پھر باتوں کا جکر کیا اس میں ایک بات کا جکر وہ بھیل گئے جس بات کا وہ جکر کر رہے تھے اس کو میں تھوڑا آگے بہتا ہے اور یاد اسی وقت میں یہاں تھا بچے کا ڈونیشن جوکے مڈیکل میں اڈمیز ہی کرا دیا ماننی اچھے نیالے میں اس پوری نیتی کو خارج کیا اور جمعہ دییا کہ ٹرانسپرین نیت کے تحت اس کا اقسم کیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیالے کے اس فیصلے اور اس سمجھے کہ ہمارے سیلیورہ فیصل کے اس تک چھتے وہ کہاں ہم پہنچے ہیں دوسری بات کا جکر کرنا ہے جو زہورہ وہ سے کہت رہا ہے کہ پرلیس سرویس کمیسن میں جس طرح سے کام کیا ہے آپ کو دوہزار اکریس بیش دوہزار اکریس میں اپنے عویزن کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ آج دیس میں ساید کوئی لوگ سیوائیوں کو جو رکھتی بھیجنے کے چوڑیس گھنٹے کے بعد بھی کیاپن نکال دیں آج دیس میں جنمو کسمیر کا ہی پرلیس سرویس کمیسن ایسا ہے کہ ان کو رکھتیاں بھیجی نہیں اور چوڑیس گھنٹے کے بھیتر اخواروں بھی بیاپنا گیا آپ کا جو سیلیکشن ہوا لاسٹ کینڈیٹ کا انتربیو ہوا اس کے تین گھنٹے کے انتر رجوش نکال دیا گیا یہ دیس کی اتیاسی ختمہ یہ سادھان ختمہ نہیں اور اس لیے میں ان لوگوں کروں ہر لے سے بہتائی دینا چاہتا ہوں دھیر سارے بھی فارمز پلیس سرویس کمیسن میں کیے گئے ہیں بہت اپنی اتنی موقع جفر کروں ابھی وطنگی ایسیونس سرلیس کی ایمٹی اور کہیں بھی ایک امولی کسی میں میں ایمٹ ہے سسٹم کو اس طرح سے ٹرانسپرنٹ کیا ہے کہ میں گروہ کے ساتھ کر سکتا ہوں کسی کی جیلویت کی پلیس سرویس کمیسن میں اس لکش کو پرابت کرلی جمعید قسمید پرساسن کو سپھتا ہوں جمعیداریوں کی جرجہ کرنے سے پہلے راج سیوہ آئیوگوں کی پیترک سنسطح کندری لوگ سیوہ آئیوگ کے بارے میں تھوڑا چرچہ میں کروں گا بھارت کے سنبیدھان کے انچے تین سو پندر کے انترگت سنگ لوگ سیوہ آئیوگ کا بٹھن گوا تاکہ دیش کے پرتبھاوان نوجوان کو لوگ سیوہ ایون راست نرمان کے لئے چھونا جا سکے اس سے سنبیدھانی دریا دیا گیا لوگ سیوہ آئیوگ کو اور جب لوگ سیوہ آئیوگ کے دھانچے پر سنبیدھان سبھا میں چرچہ ہو رہی تھی آپ میں سے نیک لوگ انہیں نام سنا ہوگا اپنڈیت حردینات کنگے رو وہ نے کہا ہے کہ اس کا ادیس راست کے لئے ایسے یوگ لوگ سیوہ چھونا اور تیار کرنا ہے جو سبھی لوگوں کی سمان روپ سے سیوہ کریں میں سمجھتا ہوں وہی سی دھان آپ پر بھی لابی ہوگیتا ہے سوچ سمجھ کر کے راست نرماتا ہوں میں یہ سیوہ سرویسز دیس کا ایک استعم بنائے ہمارے دیس میں اور یہ اور سادھاروں سکتی آپ کو دی گئی تاکہ آپ جنگتا کا جیون استعم اوپر کیا جا سکے اٹھائے جا سکے اور دیس کی ترقی کو بھی آگے بٹھائے جا سکے آج جب آپ کے جیون کا نیا دھائے سن ہو رہا ہے تو اس بات کو اگر سیاد رکھئے گا کہ لوگ سیوہ کی پرکلپنا کو مرترک دیتے ہوئے دیس کے نئے پیرماتا ہوں نے صرف ایک اپیکشہ کی ہے کہ ایک بہتر انسان یوہم اچھے لوگ سیوہ بن کر آپ کو لوگتانترک ملیوں کی بھی رکشہ کرنی ہے اپنے سیوہوں کو آرثت دکاس اور ساماجیت بدلاؤ کا سسکت مادین بھی منا ہوا ہے پچھتر ورسوں میں دیس نے ترقی کے نئے کرتنان استعفید کی انیک باتیں کہیں رہی ہیں جب ہم آجاز ہوئے تھے نینٹین فٹی سیوہ میں تو ہماری جیڈی پی ٹو پوائنٹ سیون لیک کروڑ کی تھی آج ایک سو سینتیس لاک کروڑ روپے کی جیڈی پی ہماری ہو گئی ہے دنیا کی پانچنے بڑی ایس لوستہوں بن گئے ہیں ساماجیت شتر میں بھی سمجھ کے ساتھ لوستہوں میں بڑا بدلاؤ ہوئے ہیں آپ کے جو صحیح میں سے ہم بڑھتی ہیں ان کو جن پریستیوں اور جن چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا جب مقسمیر میں سایت وہ چنوٹیاں آپ کے لئے نہیں ہوں گی نئے پرکار کی ہوں گی لیکن آپ کے پروفیسر میں ایک چیز جو آج بھی ستھائی ہے وہ ہے آپ کو لوگ سے اتنے کو سوطنطر بشاد جو سماج کے حد نیتیوں کے نرمان اور ان کے انکلیمنٹیشن میں پوری بیوستہ کا مارک درسن کرتا ہے اس کے پہلے اوپر دھان ممتری اور گریم ممتری جنہیں ہم اس پوری سیوہ کا جنگ کرتے ہیں سہدار پٹی میں نے ایک بار کہا کہ میں نے اپنے سفیر سکیتیز کو کہہ رکھا ہے کہ ابھی آپ کسی بھائے کے کارنی مانداری سے اپنے لائے جتنی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس سے میں اترسمت ہو جاؤں گا ناراج ہو جاؤں گا تو ایسی اس سکیتی میں اچھا یہ ہوگا کہ آپ چلے جائیں میں دوسرا سیکریٹری اپائن کر لوں گا اگر ہمارے ارادے لیک ہیں اگر ہم مرغی خو کر کے اپنی بات صحیح لینے سے کہتے ہیں پوری طاقت اور سہس کے ساتھ نینے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ کو روکے گا نہیں اور یونین ٹوریٹری اور انتتہ بھارت کے حد میں یہ فیصلہ ہوگا میں آپ سبھی سے نمیدن کروں گا کہ ساماجی کارسی کی بکاس نے جیسا پہلے کہا گیا انتیم چھوڑ پر کھڑے گھتی کو مند میں دھیان دکھ کر کے نیتیوں کا نرمان کریے یوڈنانوں کا خریانوں میں کریے چتنی بھی چھوٹیاں سامنے آئیں مجھے لگتا ہے سفرسہ آپ کو جلو ہوئی لیکی سامنے بدلہ ہے امید کارنوں سے جسے میں مانتا ہوں تھوڑا بہت اس میں ٹیلی ویزن کا بھی کافی مگدان ہے لوگ سیوپوں کی چھوڑی یا سمین کی بنتی جا رہی ہے آپ کو یا سمین نہیں بننا ہے وہ کرنا ہے جو آپ کی انترات نہ کرتی ہے آج کل لوگ سیوہ میں ایک اور چرچہ ہوتی ہے جس طرح بھارت نے پرگتی کی ہے جس طرح امید پروفیسن میں لوگوں کی دنس کے لئے آپس کے لئے کی ضرورت پڑ رہی ہے مجھے رکھتا ہے کہ آپ کو بھی اس کے لئے تیار ہونا ہوگا اپنے آپ کو ریوریل کرنا ہوگا اور پریورکن یہ سمین کے حساب سے ہوتا ہی ہے اور یہ تیاری سوہبھاری قریب سے آپ کو کرنے ہوگی آپ سوچئے دو ہزار سال میں جتنا گیان وکسٹ ہوا تھا اتنا مہج پچھلے پندرہ ورسوں میں ہوا ہے اور اس سے آپ سماج میں ہو رہے بدلاؤ کی گتی کانگاجہ لگا سکتے ہیں اور کئی لوگ مانتے ہیں کہ پچھلے پندرہ ورسوں میں جو کچھ بدلا ہے لگ بگ تین سال میں اتنا ہی گیان وکسٹ ہو جائے گا یعنی بدلاؤ کتنا تیل ہے تقنیق تیکنالوجی نے جانوات دیا ہے پہنچنوٹیاں ہی پیدا کی اور اس بدلتی ہوئی تیکنالوجی کے یوں میں قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے میں سمجھتا ہوں ایک بڑی چنوٹی جنیقی پر آپ کام کر رہے ہیں وہ اولے سال تک پرانی ہو سکتی ہیں نئے سری سے آپ کو سوچنا پڑ سکتا ہے آج کل ایک بڑا سبت پریوگ ہوتا ہے آتا فیسن یہ تیول کپوں تک اب سمجھت نہیں رہ گیا ساماجی گوستہ میں پرانی بدیاں بھی نیرانی آتا فیسن ہو رہی ہیں اور یہ تک سیویل سرویسز تکہ پولیس سرویسز منسانی سرویسز کے لیے بھی اتنی پرسن ہوں تھی ابھی سوشل میڈیا پر ایک دن نے ایک جوگ پروایا تھا جوگ دیکھا تھا ایک دکاندار کسی فیسن سو سے کپڑے خرید کر تیجی سے بھاگ رہا تھا بھاگتے ہو اس سے اس کے ساتھی نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیا ہے تو اس نے کہا کہ پتا نہیں یہ دیزائن کب پرانی ہو جائے اس لیے بھاگرانی پرائن ہو پرانی ہو اس کے پہلے سمیں رہتے اسے بیچ دوں یہ پرگتی ہے جو ہر شیطر میں دکھائی پڑ گئی اور اس لیے جب دوستہ میں پریبارتن ہوتا ہے ابھی نئے سکنس کی جوریت ہوتی ہے بہت سے وکسید دیسوں میں تو دس سال پہلے ہیں ایک سٹیڈی کر کے یہ بات کہی گئی کہ ایڈویسٹیسن میں 40% سے زیادہ آفیسرز کی پریشن ایسی ہے جو آٹومیٹیڈ ہو گئی آپ آفیسرز کی آوستہ نہیں جا گئی انہیں ریلیون بنے رہنے کے لیے کچھ نیا سیکھنا ہوگا دیسوں میں سماج کو کچھ نیا آفر کرنا ہوگا اور نئے اسکل کا مطلب یہ قداب نہیں ہے کہ آپ کے اندر خوصل کی کمی ہے نہیں اس کا افر بالکل یہ نہیں بلکہ نیا اسکل آپ کو نئے اوسر ایڈاپٹ کرنے کا ایک سوڑنی موسط دیتا ہے آپ ایڈیوٹیو طریقے سے لوگوں سے سمباد اصطاقیت کر سکیں جنتہ کے پرتی اپنی پرتی بدتہ اور اچھے طریقے سے نفہ سکیں آج ہم ویسوک نیطرک کی دہلیش پر بھی کھڑے ہیں سوالہوی قروب سے عام لوگوں کی اپر اکشائیں بڑھیں ہیں ناغریکوں کے گاؤں میں جو ناغری کر رہے ہیں ان کے سپنے جو پہلے کتنے میں بڑے ہو گئے ہیں اور پساسن سے پوری پار برسیتہ کے ساتھ پبلک سوال کیونی ڈبلو کر رہے ہیں پانچ سال پہلے جو موڈل تھا پبلک سرویس پبلک سرویس دیلیوری وہ پوری طرح سے بدل گیا ہے ادھکتر سے ہمیں کیسلیس پیپرلیس فیسلیس ہو گئی ہیں آپ کو بھی نئے نئے انیویویشن روز کرنا ہو گا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ سوائیں ایسی ہوں گی جن کے یہ ویریفیکیشن میں ساہ دس دن کا سمیں لگتا تھا اب ایک دن میں اس سوائے ڈیلیور کر دی جا رہے ہیں آنے والے سمیں میں لوگوں کیونیت بڑے گی اب ایک دن میں ہمیں دیلیوری چاہیے کچھ سوائیں ایسی ہیں جن کے لیے ابھی لوگوں کو دفتر جانا پڑتا ہے اب اگلا جو کام یہی کرنا ہے مہتا یہ کار دیجٹل سوسائیٹی ہم بنانا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ کام آپ کے کندھوں پر یہ نئی جی مداری آنے والی اب سڑھا بجلی نل سے جل سکول اسپطان ساری سو بدھائیں گاؤں تک پہنچ گئے اب نئی چنوٹی آئے گی کاربن نیوٹرل گاؤں مندر کور نیوٹرل بنا دیا ہے تو لوگ کہیں بارک پرلی کے علاوہ باقی گاؤں بھی کاربن کہ پیس تاری پر مانی پر دھان مطری بار مولا نے آواڈ حاصل کیا ہے اور بار مولا کہ سبھی گاؤں میں سماج کے بیبھن ورغوں کی سماج سب بھاگت دوارہ کیسے ترقی ہو اس کی چنوٹی تھی سہروں کی جن سمکھ پڑ رہی ہے ساتھی بہتر سو بدھائیں اور نئے روزگاہ نمیت کرنے کی چنوٹی کلائیمٹ چینج کا آسر آج ویسو ویپی ہے آپ کے سبھی نرنیوں میں وکاس بھریاوان کے سنٹرون کی بھی چنوٹی ہوگی وکاس اور ویراست کی بھی چنوٹی ہوگی ساسن کے اسطر میں سلہار کے لیے سما ویسن سسٹینیبل دولپمنٹ کے لیے آپ کو نیرنطر انویویٹیو طریقے ازاد کرنے ہوں گے چیئر جی پی ٹی نہیں بتائے گا یہ کام بلکہ ناغرکوں سے جب سمباد کریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ جیادہ بہتر بتا پائے گا فل میں پسینہ بہانی سے طریقے بہتر سمجھ پائیں گے پانچ سال میں مانتا ہوں کہ پوری طرح سمجھ دیٹا دریبن ہو جائے گا دیٹا ہی آئل ہو اور ناغرکوں کے سمباد کے علاوہ دیٹا انیلیس بڑی صحیح ہو سکتی ہے نیت مرمان میں پبلک ویس فاس ریسپانس کے پیتشاب سے رکھتی جو پرائیویٹ سکتر سلوڑوں کو ملا جو سم میکن میں اُڈیو کرتا کنجیومر مناگری کھندر میں رہے یہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا نئے ویچھاروں میں لگاتار سلہار کرنا ہوگا سمباد کے جریعے نئے آئیڈیاز کا سواگت کرنے کیلئے تیار رہنا ہوگا آج یہ حقیقت ہے کہ کوئی دیپارٹمنٹ یا لوگ سوک سائی روز میں کام کر کے کوئی بڑھیا کام نہیں کر سکتا ہے اور بھائیس میں بھی بھائیس بھائیس سوک ان کے بیچ کولیبریشن کی آوشکتہ رہے گی لکش سنسادھن اور ایکس ان تینوں کو بہتر قریقے سے آلائن کرنی کیلئے انویشن کٹیبلٹی ہونی چاہیے ڈیٹا انیلس دوارہ اس چجی کرنے کی شمتہ ہونی چاہیے پالسی پرابلم کو چندیت کرنے اور اس کا سمادھان کیسے کیا جائے یہ دوں آج سے ہم سنکل پلیں اتنی بڑی پرکشا ہونے پرات کی اتنی بڑی سنکھ میں ہم چن کر کیا ہیں تو ان کام کو بھی آنے والے دنوں میں جوابت ہی پر وقت ہم کریں گے دنیا میں کئی کنسل 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 اور اخباروں میں خبر میں نے پہی ہائی پر فارمنگ سیل سرمین کے لیے سب سے پہلا گن اسٹرون کریکٹر اور دوسرا گن یونیلیٹی ہونا چاہیے یعنی آٹیفیسیل انڈیلیجنس اور چیئر جی پی ٹی کے جمانے میں دسکوں پہلے مسوری کی اکیڈمی کے لوگوں میں لکھا ہوا درسن آج بھی اتنا ہی پراسنگ کھے اور کل بھی اتنا ہی پراسنگ سپنے چھپے گو جب یہ دھیان میں رہے گا تو نوٹ لے کر پھر واپس کر دینا یہ صحابہ بدلے گا سمجھ لکھنا لگے فیصلہ کرنے کی عادت نشیط روپ سے پڑے گی بات کم بھیر ہو گئے تھوڑا من رنجان جی کا خورہ صاحبہ ایک بار میں ہی یہ قصہ کہیں سنایا تھا بسن ٹنڈن ہندی کے بڑے مسہور بینک ساری کا ایک ہندی کی نگی چلتی تھی پہلے کچھ لوگوں پڑھا ہوگا لوگ نجد پڑھا ہوگا تو اس میں ایک لے خ میں پڑھ رہا تھا جنگ کا دھنوز کسی نے دولا بھارت سرکار سرکار نے ایک آیوگ بنائے آیوگ کی بیٹھک ہوئی بیٹھک مکتہ کیا گیا کہ سب سے پہلے سدھو گرانی ڈنچل کے ایک پرائیمری ویڈیالے میں چلتے ہیں اگر دیس کی پرائیمری سکھ بدل گئی تو دیس بیٹھ ہو جائے گا اور جب گرانی سدھو پرائیمری پارٹ سالہ میں مجھ رکھتا ہے جنوری فروڑی کا مہینہ تھا گئے تو جو رہاں کے لیڈ ماسٹر پردھانا دیابت تھے اچھا رپائی پرلیٹے ہوئے تھے یہ گئی انہوں نے اپرچے کرائے کہ میں ایسے ایسے سرکار نے ایلوگ بنائے میں اس کا عدیب چھونے اور آپ کے ویڈیالے میں آیا ہوں یہ رکھتا میں موینا کرنے پرانی 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 کچھا پانچ تک ہمارا ویڈیالے چلتا ہے پتھن باتن بہت اچھا ہے امساس اچھو چھو چکو چکا ہے چلیے میں آپ کو اپنے ویڈیالے کے سب سے اچھا کچھا پانچ میں لے کے چلتا آئے اکی ادیب جی اور ہیڈیالے ساہب جمع لوگ گئے کلاس فیفت میں جیسے ہی پریویس گئے اس سمیر بین چون جن جن پر بیٹھے بچے سب کھڑے رو گئے اور جب جو ادھیا پر پڑھا رہے تھے انہوں میں تاک بیٹھ بیٹھے جب مہنس ساہب نے کہا بیٹھے ساہب ساہب دیکھ لیا کہا بری اچھے تو اس سمیر سیتا کی ویوہ کا پسند پڑھا جا رہا تھا جا پڑھا رہے تک اچھا میں جو آئے پہ دیکھ سن بچے کو خدا کیا اور پوچھا جن کا دھنوز کسی نہیں توڑا اس نے کہا میں نہیں توڑا پھر دوسری سے پوچھا کسی نہیں توڑا اس نے کہا میں نہیں توڑا باری باری سے سب نے کہی جب آپ دیا کہ جن کا دھنوز میں نہیں توڑا جو ٹیچر پہ رہے تو ان سے پوچھا تو نے کہا سام میں بیارہ سال سے پہ کوئی جنگ کا دھنوز نہیں دیتا لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں میرے پہلے جو ہرمانس تھے وہ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں میں ان کو بلاتا ہوں ان سے پوچھتا کسی کو بھئی آگیا یا آئے ان نے کہا میں تو ریٹیار ہو لیکن میں تیس سال سوا کیا اس تیس سال میں بھی جنگ کا دھنوز نہیں تھا تو دی جی کو سمجھ میں آگیا کہ پٹھن 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 کیسا ہے اور مصاصم کیسا وہ 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 پٹھن چڑھے گئی اور ہمارسٹر سال بہت پریسان تھے اس ویدیالے میں جنگ کا دھنوز نہیں تو بھائی کیسے ہوگی تو میں کاغر لیا قرم لیا اور جیسے یہاں جنگ رجو کے سن افسر ہیں اتر پر دیس بیہار میں بیس شاری گاری اور رسط کے سن افسر سے پتھن پتھن میں اتینت باز اوقپن ہو رہی ہے اتا آپ سے اگر ہے کہ میرے ویدیالے کے لیے جنت کا دھن اُس ایلیم ڈوکل اگر جانا تھا بیس شخصہ ادھکار بیچ میں بھی کوئی راستے تھے سب ڈپٹی انسپیکٹر وہ بیچار دولے پر زیادہ داراتے تھے دفتر میں کم بٹ دی دس پنو ان بات دوڑا کر دیکھ تو پہنی کی عادت نہیں تھی سانسطو کے ساتھ گرس آج تکیہ کلام تاہر چیز پر لکھنی تھا پھر وہ گھونتے گھونتے بیسک شخصہ دکاری پر پاس پہنچ آج گھونتے گھانتے پوری پر سچوالت پہنچ گیا لگنے سچوالت پہنچ گیا سچوالت پرمک سچوالت سکشا کے پاس وہ بیشارے اسی دن ایک میٹنگ سے آئے تھے اور کچھ نئے انجنگ کالیج کا پرستاو لے کر گئے تھے فائنل سیکرٹی نے اس کو معنی ریجیکٹ کر دیا تھے بڑے پرستاو دیکھا تو ان کی تو بانچیں کھل گئیں چلی اب اولی وار میٹنگ فائنل سیکرٹری کیسے ہمارا پرستاو رجیک کریں گے ہم دیکھتے ہیں دیگی پی کے پاس گئے کہ اس حرک بیٹھک بلائی جائے بقاہد بیٹھک ہوئی ہم سیکرٹری ڈی جی پی دیل باگ سنی سب بٹ اور اسو یہ کہ ہوا تو ڈی جی پی نے کہا کہ صاحب یہ ٹھیک ہے لیکن جن ودی آلوں میں جن کا دھانو سا ہے اس سے ہنسا بھلک سکتے سب تھانے کو نردیس دیا جائے تو پردیس کے تھانوں کو نردیس دیتی ہے کہ جہاں جن جن کا دھانو سے سرکشت سام پر رکھا جائے انسامہ بڑھ کے اور دیا لوگ میں نہیں ہے یہاں بھی یہ دیپی آر جائے دیپی آر جائے کرتے کرتے پھر اسی پر کریان گھونتے گھانتے وہ پہنچ گیا سچوالے سچوالے پہنچا تو اس بار تو پرمو سچی سکشا پوری طرح سے کانفیدن تھے کس بار کیا کرے گے میں اس بار تو دیرائی پڑے گا پہنچے تو لیکن اس ویٹی اگلے ویٹی بس میں چاہ کریں گے تو یہ پرکریہ چلنے اس میں کافی کچھ بدلاتے مجھے لگتا ہے کہ اس پرکریہ کو بدلنے میں ہمارے آفیس سائنگ اسے میں نمیدن کروں گا اس پرکریہ تو کس طرح سے یہ پرتیب کے طور پر ایک ویٹی آتمک لیکھ تھا کسی سائی تکار لیکن اگر آپ اپنی جیون میں دیکھیں گے یا زمین حقیقت پر دیکھیں گے تو چیزیں بہت کچھ حصے ملتی جلتی آپ کو دہو جوگر مل سکتی اس لئے میرا انگلوڈ ہوگا ایسی ستھتی نہ پیدا ہو آپ نوجوان ہیں پورے جنہ قسمی قدیس کا بہت آپ کے کندوں پرانے والا ہے میں اتنی بات کہتا ہوں لیکن اپنا تی تپنی ویراثت اور اپنی جڑے ان چیزوں سے ہم برابر جو 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 رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سپر پیر لگا ہوا خل اچھا تبی ہوگا جب پیر کی جر مجبوط ہوگی نی اور بھویس کی بنی نی مجبوط ہوگی تو جتنا اچھا بھون بنالیں چاہے سکھر پر سون لگالیں بھون مجبوط رخنا یہ بڑا عوصق ہے بینا عطیت کے اندھو کے بھویس اندار آپ کے ورش تدکاریوں کے پاس ہے وہ آپ کا مارگ پر سخت کرے گی ہمارے پولیس کے بھی ارسٹ یند آف سجوائن کی ہیں آپ کی چنوٹی ہیں بھو سرے طرح سمجھ نہیں کہ اس پر چرچہ کروں لیکن مجھے سوا دو سال ہوگیا میں پولیس نہیں جان پر آم سوائن ساتھ کو اپنی سمجھ سکھے لیکن کوشش کرتے کرتے بھٹے کن بھر آدمی چیزوں کو میں جانتا نہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں لگا مجھے لگتا ہے کہ آپ تو نوجوان ہیں اتنی محنت سے آپ نے پڑھ آئی تو آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں اکیڈمی میں جو ٹریننگ ہوگی اب مجھے یاد ہے ایک بار میں انجننگ کی پہل کر رہا تو اس میں پڑھتے بڑھ جانا پڑھتا تھا ٹریننگ کی میں چندی گر گیا چندی گر کنسٹرکشن کار پہ سمجھ تو وہاں بڑی لیٹی کرنی پڑھتے صبح جاتا تھا نیا نیا ہاتھ نکس پڑھتا آیا تھا وہ ہمینے کے لئے نئی چیز تھی صبح جانا پڑھتا تھا بیٹنا پڑھتا تھا پھر گریمی کی چھتی برباد ہوگئی بیار میں کنی سے دور سے میرے پرچی ترچی فمی انگل سن پہ تو میں نے ان کو کسی کے مادن سے پکڑا اور وہاں کے سبھن چنین دینوں کا یہ گھر کا بچہ ہے نہیں جنگل میں تھا وہ بیم بن آتی تو اس کو دیکھنا اور اچھے سے چنین کرنا وہاں کھانے 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 انتظام نہیں تھا میں صبح جاتا تھا اور وہ ایسا خود سے پھانے چار بڑھے پڑھے مجھانے نہیں دیتا لیکن اس سے مجھے بات نہیں ہو کہ جو میں کرنا چاہتا تھا وہ میرے ہٹ میں نہیں تھا اس سے مجھے تھوڑی باتیں سمجھ میں آسکیں تو میں آپ سبھی ہوا ساتھیوں سے نوٹ کروں گا کہ انتظر اچھا بلوطی بھی چنوٹیاں آپ نئے ہیں جنگ ہیں مجھے لگتا کہ چنوٹیاں آج سے ہی آپ ان چیزوں پر دھیان آنے والے سمجھ سائیبر کرائیم کے جیئے بیٹھے اپنا آج اکاؤن کھول دی رہے ہیں چھت نام سے سوشل میڈیا اکاؤن چھلا رہے ہیں تو ان سب چنوٹی اوپر آپ کی تیاری ہو اور جو اکاؤن سکر ایرے دوستہ میں آپ کا بہت مہت اکاؤن ہوگا رو جنہ قسمی کا کانچی سمج آپ سے دیکھ شا کرتا ہے اس کے لئے جو پیس آیا ہے وہ کتنا صحیح طریقے سے خرش کیا گیا یہ امید او سادمی کی ہے اور اس کی منطری اور خرش سے کس ست تک جو لکش یہ عوصق ہوگا میں سن چیپ میں سویل پولیس اور اکاؤن ان ٹیو سلیز کے آفیس کا سب سے بڑا لکش یہی ہونا چلیے جنہ قسمی کے ہر ایک ناگری کی اکانشا کو پورا کرنے میں ہم اتنا یوردان دے سکتے ہیں ایک بار پھول آپ سبی کو خردے سے جنہ قسمی کے وقاس میں اپنا یوگدان دے اور جنہ قسمی کیا ناگری کی اتان چھاؤں کو پورا کرنے میں اپنا سرم اور اپنا پریش کریں یہی بات کہتے ہوئے میں آپ کو ہر دیسے دنیوات دیتے ہوئے اپنی بات پوری کرتا ہوں بہت بہت دنیوات رہ اور آپ سن رہے تھے اپنا جی صاحب جو مروس صنا انہوں نے چی ایس میں چی بیدواروں کو پوری ریٹر دیا اس موقع پر ہو نے بہت ساری بات دیکھ ہے انہوں کہا کہ چلے